گورو جس کا سب کو بہت انتظار رہتا ہے وہ یہ کہ مارچن دستے تو نکل گئے لیکن قدم تال جب باقی کرنے والے ہیں تو وہ کیسا ہوگا ہم بات کر رہے ہیں اوٹ سوار دستوں کی اور یہ ہے سیما سرکشہ بل کا اوٹ سوار دستہ جو آپ سے کچھ ایک شڑوں میں آپ سلامی منچ کے سامنے دیکھیں گے ریگستان کا جہاز یہ اوٹ کس طرح سے راجستان کی سیما اور گجرات سے سٹی سیما پر ہماری سیماوں کی رکشہ کرتے ہیں سیما سرکشہ بل ٹیپٹی کمیران گھن شام سنگھ کا نیترت یہ دیکھ لو آگے اٹھلاتے ہوئے یہ سارے اوٹ ان سب کی جو عمر ہوتی ہے وہ لگتاک پانچ سال کی عمر ہوتی ہے اور یہ یوہ اوٹوں کو تیار کیا جاتا ہے پورا پرشکشن دیا جاتا ہے کیونکہ انشاست رہ کر اتنی سج دھج کر آگے بڑھنا اور ان کے ایک طرح کا سیرمونیل یونیفارم نہیں ہے اگر جو ان کے جو سوار ہیں ان کے یونیفارم ہوتے ہیں اس سے زیادہ طرح کے ان کے پاس سیرمونیل یونیفارم ہوتے ہیں ہر ایک وقت کے لیے ہر ایک سماروہ کے لیے بلکل الگ اور دیکھئے یہ جو جو جوان اس پر سوار ہیں وہ بھی چھے چھے پیٹ کے رہتے ہیں اور سب کو ایک طرح کی موچھے رکھنی ہوتی ہیں تاکہ جب اونٹوں پر سوار ہو کر نکلے تو دشمن کے دل ہل جائیں بس انہیں دیکھ کر ہی بہت ساری باتیں ہوئیں کہ ان اونٹوں کو ہٹا کر اور جو سانڈ سکوٹرز ہیں وہ رکھ کے جائیں لیکن اب سمنانتر دونوں کو رکھا جاتا ہے اور بھارت کی سیماوں پر آپ خاص کر جو راجستان سے راجستان کی جو پوری وہ سیما ہے انٹرناشنل بورڈر ہے وہاں پر آپ اونٹوں کو آج بھی بی ایس ایف کے ساتھ دیکھ لیں گے اور سنگیت کی اہم بھومکہ ہے سیناؤں میں منوبل بڑھانے میں جب بھی آپ لمبا مارچ پر جاتے ہیں تو سنگیت سنتے میں جاتے ہیں جب آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو اسپطال میں بھی سنگیت آپ کا منوبل بڑھاتا ہے جب آپ خائل ہو جاتے ہیں یود میں تو یہی سنگیت ایک بار پھر آپ کو اٹھ کر یود کرنے کی پریرنا دیتا ہے سنگیت بارڈر سیکیوری فورس کا جیون پریانت کرتویے بی ایس ایف کے جوان یہ نہ صرف من میں رکھتے ہوئے بلکہ ان کے ایک ایک قدم کے ساتھ آپ کو یہ ادھوش ہواوں میں سنائی دے جائے گا ایک طرف انڈیا گیٹ جس اور بڑھ رہے ہیں یہ سبھی مارچنگ دستے اور ان کے ذریعے یا بھوٹ نظارہ کیجئے آگے بڑھتے ہوئے ان مارچنگ کنٹینجنس کا ایک ایک کر کے سینہ کے سبھی کنٹینجنس آگے بڑھے ہیں اس کے پیچھے جو سی اے پی ایس کی ٹکڑی آئے وہ آگے بڑھیں